اسلام علیکم میں ہوں حسن علی خالد ایک نئے آفٹر ایفیکس ٹیٹوریل کے ساتھ یہ ہمارا فورتھ ٹیٹوریل ہے جس کے اندر ہم یہ سکھیں گے کہ ہم کس طرح ٹیکسٹ لیئر یا کسی آبجیکٹ کے اوپر روٹیشن ایفیکٹ اپلائی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے روٹیشن ایفیکٹ یہاں پر بنایا ہے یہ آپ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نائنٹی ڈگری پر یہ روٹیٹ ہو رہا ہے نیچے کی طرف ہم اس طرح کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کمپوزیشن نیو کمپوزیشن پر کلک کریں اور یہاں سے ویب ویڈیو 320x240 سیلیکٹ کریں کمپوزیشن نیم دے دے روٹیٹ اور اوکے پر کلک کر دیں اور یہاں ٹیکس ٹول سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر ٹیکس ٹائپ کریں جو بھی آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پر حسن ٹائپ کر لاتا ہوں فار اگزامپل سیلیکشن ٹول کی مدد سے آپ اسے ٹاپ پر لے جائے اور اس کے بعد یہاں ٹیکس ٹلیئر جو حسن ہے یہاں پر آپ جیسے ہی آر پریس کریں گے تو روٹیشن کی ایک کمانڈ نیچے اوپن ہو جائے گی اور سٹاپ واش پر کلک کرنے کے بعد آپ اسے یہاں پر جتنی ڈگری پر روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈگری ٹائپ کریں میں نائنٹ ٹائپ کر رہا ہوں فار اگزامپل اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک کی فریم بن چک ہے جسے ہم آگے کی طرف لے جائیں گے اور جو ٹائم انڈیکیٹر ہے یہاں پر اب ہم سیرو کا ایک بنا لیتے ہیں سو اب میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک ٹیکس روٹیٹنگ ایفیکٹ بن چکا ہے اس سے آپ کوئی پکچر یا کوئی مووی بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ہم ایک ہی وقت میں تین چار دفعہ روٹیٹ کیسے کریں گے تو اس کا طریقہ کا کچھ یوں ہے کہ آپ ٹائم انڈیکیٹر کو آگے لے جائے اور یہاں سے جو زیرو ایکس ہے اس سے اگر آپ فائف ایکس کر دیں یا وان ایکس کر دیں یا جو بھی آپ اس پر رکھنا چاہتے ہیں میں اس سے فار ایکزامپل یہاں کر دیتا ہوں تھری ایکس تو آپ کو میں یہاں دکھا دوں اپلائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین دفعہ نائنٹی ڈگری پر آئے گا دیکھنے کے لئے شکریہ سبسکرائب کرنے نہ بولیں